تو دوستو سام جی بچ گئے ہیں چار اور ابھی ہم لوگ ہیں گوراپورزی سہجینہ کے دن میں اور ہم لوگ کے جو جانا ہے وہ ہے مگھر جانا ہے تو بیسکلی دوستو آج ہے دس مارچ دوہجار اکیسو جو دن ہے وہ ہے بدوار اور ابھی ہم لوگ جانے والے ہیں وہ ہم لوگ جا رہے ہیں گوراپورزی مگھر گوراپورزی مگھر کا ڈسٹینج جو ہے ایک جیپ میپ سے تو نہیں لینے پھر بھی 35 کلومیٹر کے آس پاس ہوگا مگھر جو ہے یہ جو اب ابھی یہ بریج دیکھ رہے ہیں یہ پول دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے سے گجرتی ہے رابتی ندی رابتی ندی یہ گوراپورزی کے باہر جو ہے جیسے لکھناو سائٹ سے جو لوگ آتے ہیں لکھناو گونڈا سائٹ سے جو لوگ آتے ہیں ان کو یہ رابتی ندی وہ سہر جو ہے سہر کو مردب کی باقی بھاگ سے الگ کرتی ہے اور یہ بریج سے کنیکٹڈ ہے بھگل میں بریج دیکھ رہا ہوگا ادھر سے آنے والوں لوگوں کے لیے اور یہ ادھر سے جانے والوں کے لیے تو بسکلی ہم لوگ جو جا رہے ہیں وہ مگھر جا رہے ہیں مگھر جو ہے وہ سنت کبیر کی سمادھی اصلی ہے وہاں پر ہکام بچار بھی ہے اور سمادھی اصلی ہے تو ابھی ہم لوگ گوراپورا سہی جنوہ کے بیش میں ہیں گوراپورزی سہی جنوہ جو ہے وہ تک پر 20 کلومیٹر ہے اور وہاں سے لگ بگ 15 کلومیٹر وہ ہے مگھر سنت کبیر کی جو اصلی ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ راستہ یہ ہے جو راستہ ایسے گھر کے گیا ہوگا ہے یہ آپ کو جائے گا سنولی بورڈر سنولی بورڈر مطلب نیپال کا بورڈر ہے وہاں جائے گا لگ بگ مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے 90 کلومیٹر کے آس پاس ہوگا سنولی بورڈر یہاں سے آپ وہاں پہ نیپال میں انٹری کر لیں گے پھر گھنٹے کا راستہ ہوگا یہاں پہ اور یہ جو اوپر آپ کو یہ ٹرک جاتے ہوئے دیکھ رہا ہے یہ آپ کو سیدھو بھی جائے گا یہاں پہ پوسی نگر پہ پوسی نگر یہاں سے ہوگا 55 سے 60 کلومیٹر جو ہے آپ کا پوسی نگر ہوگا آپ ایسے یہاں سے ہوگے آپ اس کے ہائیوے پکچار کے بھی سنولی بورڈر جا سکتے ہیں یا پھر یہاں سے بھی آپ اوپر سنولی بورڈر کے لیے پکڑ سکتے ہیں ہم لوگ کو چلنا سیدھے سیدھے ہم لوگ جائیں گے تو جو لپنو والا ہائیوے ہے اس پہ ہم لوگ چلیں گے نیسر ہائیوے پہ چلیں گے آگے جو ہے لپک چار پانچ کلومیٹر پہ سہی جنوہ پڑے گا مگھر جانے میں یہاں سے جو لگنے والے ہیں وہ دس سے پندرے میٹر لگنے والے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا سپیشل ہے وہاں پہ جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا نہیں ہم لوگ آگے ہیں مگر پہنچنے والے ہیں اور یہاں سے 5-6 کلومیٹر در مگر ہوگا سبیر صاحب کا پرخم آغمان اشتہ لیا پہ پہ جو مورک ناد بابا ہے اور سبیر جی دونوں ملابانی موسیقی موسیقی سب لوگ یہاں پہ ملاقات کیے تھے یہ پہ وہ غ torment knew تو پانی نکل گیا تھ متو گورگنات بابا کیے تھے تو ابھی ہم لوگ ہیں کبیر دھونی کے اندر یہاں پہ جو ہے کبیر جی گروڑنا ر خلجی सانت ربی داس اور بابا گورگنات کا یہاں پہ سنگوشتری ہوا تھا یہاں پہ ان لوگوں نے بھیچار مرز کیئے تھے تو اس کا نام جو ہے قبیر دھونی ہے اور یہ یہاں پہ ایک خونہ ہے اور یہ سنت ملن اس تھل قبیر دھونی یہ قبیر دھونی کے بگل میں جو ہے گورک تلائیہ کا نرمار ہو رہا ہے کافی سندر یہ دیکھ رہا ہے یہاں کا جو اتحاس ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو گرو گورک ناس سے باقی سندکبیر تھے اور کچھ مہند تھے ان لوگ کو یہاں پہ آپس میں سنگوستی ہوئی تھی ملاقات ہوئی تھی ابھی ہسٹری جو ہے ہم لوگ بابا جی یہاں کے پجاری ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیسے کیا ہے لیکن جگہ جو ہے کافی سندر ہے یہاں پہ کچھ وشرا مستلی ایسا بن رہا ہے یہ بھی ہم لوگ مین مندر پہ نہیں ہے مین ان کے اسلی پہ نہیں ہے ابھی اس کے پہلے تھوڑا پہلے جو ہے یہاں پہ یہ دھونی بنی ہوئی ہے یہاں پہ ہم لوگ ٹہل رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں پوچھاری جی کیا بتاتے ہیں اس کا اتحاس اور یہ ہم لوگ کا سفر کا ساتھی ہم لوگ کا KTM 398 ونچر چلتے ہیں پہلے بابا جی کے پاس سنتے ہیں ان کے موہ سے کیسے یہاں کا کیا اتحاس سوری سر مینہ بل جانات والاہ 12 سال کا سنخہ میں کبھی شہر لگتا ہے کہ گورگنات پہ مانے کی کیسے ساہر یہاں پہ جو شکہ پڑی کیسے ساہر یہاں پہ سب لوگ آئے ہیں اپنے پر آئے ہیں کبھی شہر کبھی شہر گورگنات پہ گورگنات پہ گورگ پور سے آئے ہیں مجھے اپنا بارکات کیے ہیں اپنا اپنا کا تک دکھائے ہیں گورگنات جی کا جانہت انتی شول یہاں ہے اس نے ہٹیش کیا ہے شاہر اپنی شول کو بیٹ کر کے وہاں بولانے لگے شاہر کو تو وہی شول ایک اکاس میں چلے جائے کہاں ہے ترسول بابا جی گورونا جی کے اندر اندر وہ جو دھونی بنی ہو اس کے اندر ہے وہ کھلتا نہیں ہے کیا وہ یہاں پہ جو گورگنات بابا تھے وہ ترسول لے کے چلتے تھے اپنے ساتھ تو ان کا جو ترسول ہے یہاں پہ ہم لوگ دیکھیں گے اچھا ہاں یہاں 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 بات ہے یہاں یہاں گرنانک جی کا گناہ ہے یہاں 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 ملہر 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 یہاں 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 مہا پہلی بہت ہے یہاں 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 ہاں یہاں 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 تو ابھی ہم لوگ سند کبیر کے جو مجار اصلی ہے سمادی اصلی ہے اس کے طرف جا رہے ہیں اور سامنے جو آپ کو دکھ رہا ہے یہ سدگرو کبیر سمادی اصلی ہے یہ پورا کھالی ہو گیا ہے اور یہ سامنے مجار اصلی ہے یہ سب دیکھ رہا ہے یہ جو ہے کنگا دیکھ رہا ہے یہ سامنے یہ پورا مکان تھا بکس کا اور پیچھے یہاں پہ ہم لوگ گیا تھے رہنے کا ملک کے لیے لڑکی رہتے تھے یہاں پہ سوا کے لیے پیچھے رہنے کا جگہ تھا ایسا نہیں پورا گھر بنا ہوا تھا اچھے سے یہاں کا یہ جو کنگا ہے کافی گہ رہا ہے یہ کافی اس میں ریکنسٹرکشن ہوا کافی توڑ کر اس کو بنایا گیا ہے پھر سے سجایا گیا ہے کافی بھرا بھرا تھا لوگ کافی رہتے تھے یہاں پہ یہ جو بکس کا سٹال لگا ہوا ہے کبیر کے جیون سے گروہ نانک کے جیون سے سمبندید بیجک بیجک بہت فیماس ہے موسیقی 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 فیفٹین سیونٹی فائیو گیٹ لگایا ہے اب یہ ابھی یہاں پہ ہم کو پجاری جن نہیں ملے اس لئے بہت زیادہ ہم لوگوں کو نولیج نہیں مل پائے گی اس کا ابھی آتے ہیں تو ہم لوگ ملاقات کر کے پھر یہاں کا دیکھتے ہیں کیسے کیا ہے اور یہ ابھی یہ دیکھ رہا ہے ان کا سمادھی اصلی ہے یہاں کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا سائد آپ کو پتہ نہ میں بتا رہتا ہوں ساندھ کبیر تھے کئی لوگوں کا ماننا تھا کہ ساندھ کبیر جو تھے وہ ہندو تھے کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ ساندھ کبیر جو تھے وہ مسلم تھے تو جب ان کا سریر مطلب سریر سے آتما کا جب تیاہ ہوا ان کا مہا پر نیرواڑ ہوا تو وہاں پہ ہندو اور مسلموں آپس میں لڑائی ہونے لگے کہ ہندو نے بولا کہ ہم جو ان کو اپنا جو طریقہ ہے ویدی ویدھان جسے جلانے کی جو پتریہ ہوسی صاحب سے ہم لوگ ان کو جلائیں گے جبکہ مسلموں نے بولا کہ ہم لوگ کیا کریں گے ان کو دفنائیں گے جو ان کے دھر میں جیسا ہوتا ہے تو ایسے میں ان میں آپس میں لڑائی ہونے لگی جھگڑا کافی بڑھ گیا ایسے میں کیا ہوا کہ رات جب گجری تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ جو ساندھ کبیر کا جو سریر رکھا ہوا تھا وہاں پہ ان کو دو پھول ملے اور سریر وہاں پہ نہیں تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دو پھول جو تھے وہ ہندو اور مسلم کے لئے الگ الگ تھے تو ہندووں نے اس پھول کو لے کے اپنا مندر میں رکھ دیا اور مسلموں نے اس پھول کو لے کے مسجد میں رکھ دیا مجار بنا کے رکھ دیا یہ والا جو ایریا ہے جو ساندھ کبیر مجار صاحب کا اصلی ہے یہاں پہ جو مسلموں کو جو پھول ملا تھا کبیر کے سریر کے اسطحان پہ یہاں پہ رکھنوں نے انہوں نے اپنا مجار بنا دیا اور یہ والا جو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہندووں کو جو وہ ملا تھا وہ فول اس کو رکھتے انہوں نے اس کو مندر بنا دیا تو دونوں لوگ اس طرح سے پھوس ہو گئے تو یہ جو ہے کافی بھائیچارے کا بہت اچھا مطلب پرتیق بھی ہے اور بہت ہی پرانا اور سندر مندر بھی ہے یہ بابا کمال الدین سا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کبیر صاحب کی مزار ہے اور وہ کبیر صاحب کی سمادھی ہے ساری زندگی آپ نے ریکھا ہوگا ساری زندگی کبیر صاحب بنارش کی سرزمین رہے انتیم قیام مرحب کی سرزمین پر کیا جو سے دھائی شال تک رہے اس کے بعد یہ پرزہ کر گئے پرزہ کر لے کے بعد یہ تو آپ نے شلائے ہوگا کی دونوں گرموں کے حساب تے ایک سمادھی بنی ہے آئے کو جو ہے کبیر صاحب کسی دھنگ کے انواعید نہیں تھے وہ مانت دھنگ کے انواعید ہے اسی ان کے پرزہ کرنے کے بعد دونوں گرموں کو لوگ ہندو اور مسلم دونوں اپنی اپنی سمادھی اور مزار بنی کے اپنے آفتہ کے حساب تے پویا کرتے ہیں یہ مگار کی وہ سا زمین ہے یہاں ایک ہی پرانگر میں ایک چرم مزار بھی ہے ایک چرم سماد بھی ہے اور ہر زرم ہر جب کے لوگ یہاں مانوٹا کہ دھنگ سے حزاب سے آاتے ہیں موسیقی دہ سیو گھاٹ ہے بھوت پور پردھانا چرا سیو پرسات گپتا کی اسمیتی میں اچھا ہم کُ لگا بھگوان سیو کے نام پر سیو گھاٹ نام پڑھا عرہا سچساہب موسیقا موسیقا موسیقی